ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کا چپٹر فیف پڑھاؤں گی چپٹر کا نام ہے آسمائش جو کی ایک ڈراما ہے اس کے مصنف ہے محمد مجیب تو یہ ڈراما محمد مجیب صاحب نے ایٹین ویپٹین سیون کے عالم ناک پاکیات پر مبنی ایک ڈراما لکھا تھا اور آپ کی بک میں یہ جو ڈراما دیا گیا ہے یہ اس ڈرامے کا ایک آخری ایکٹ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس چپٹر کا خلاصہ لکھنا بتاؤں گی کہ ایکزام میں کس طرح سے لکھنا ہے پھر ٹیکس بک کے سبھی کوشن آنسل سکھاؤں گی اس چپٹر کے اور ساتھ میں مصنف کا انٹرو بھی سمجھاؤں گی کیونکہ ایکزام میں کسی بھی مصنف یا شائر کا انٹرو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اب جیسا کہ میں نے سٹارٹک میں بتایا کہ یہ چپٹر ایک ڈراما ہے تو یہاں پر آپ کا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ڈراما کسے کہتے ہیں ڈرامے کی کیا تعریف ہے ڈرامے کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا عدب یعنی کی لٹریچر میں یہ ایک ایسی سنف ہے یعنی کی لٹریچر کی عدب کا یہ ایک ایسا پرکار ہے جس میں کردار مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے جس میں کردار مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے مناظر یعنی کی منظر کی جمع قدیم ہندوستان میں سنسکریت کاویے میں بھی اس کی یعنی کی ڈرامے کی روایت ہے اور اس کو ناٹیے کہا جاتا تھا سنسکریت میں آرستونے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے آرستونے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے داستان ناویل اور افسانے کے مقابلے میں ڈراما اس لحاظ سے حقیقت کے قریب ہے کہ اس میں الفاظوں کے ساتھ ساتھ کردار ان کی بولچال اور زندگی کے مناظر زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مقالمیں اور آواز کے اتار چڑھاو کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے کرداروں یعنی کی ایکٹ کرنے والوں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مقالمیں اور آواز کے اتار چڑھاو کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ڈراما بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے یعنی کی اسٹیج پر پرفارمنس کی جاتی ہے لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت یعنی کی شہرت میں اضافہ ہوا اور ٹیلی بیزن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ڈرامے کی کسی نہ کسی سن پھیانے کی پرکار سے ہوتا ہے آرستو نے ڈرامے کے اجزائے ترقیبی میں چھے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے آرستو نے کسی بھی ڈرامے کے ہونے کے لیے چھے چیزوں کا ہونا ضروری بتایا ہے پہلا قصہ دوسرا کردار تیسرا مقالمہ چوتھا قیال پاچھوہ آرائش اور چھٹا موسیقی موسیقی یعنی کی میوزک لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا اثر ہو پلارٹ کردار مقالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے پلارٹ کردار مقالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کریاں اس طرح ملائی جائیں کی بددریج نقطہ عروض تک پہنچ سکیں اور ناظرین یعنی کی ویورز کی توجہ ایک نقطہ یا خیال پر ٹک جائے اس کے بعد ڈراما انجام کی طرف بڑھتا ہے واقعات سے جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقتار اور سماجی قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے یہ لائن مست لکھیں گے اگر ڈیفینیشن پوچھے جائے گی کہ حق و باطل خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقتار اور سماجی قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا جب رادہ کنہیہ کا قصہ اسٹیچ کیا جانے لگا امانت کی اندر صبح بھی اسی زمانے میں لکھی گئی جو بہت مشہور ہوئی مقبول ہوئی اندر صبح کے اثر سے بات کے پارسی اردو تھیائٹر میں تھیائٹر میں بھی رقص و موسیقی کا خاصہ زور رہا انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں اردو تھیائٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشر کے ڈراموں نے بہت مقبولیت حاصل کی اس کے بعد امتیاز علی تاج حکیم احمد شجاہ ڈاکٹر سید عبید حسین پروفیسر محمد مجیب مرزا عدیب اشتیاق حسین قریشی اور پسلو رحمان نے ڈراما لکھنے یعنی کی ڈراما نگاری میں خصوصی توجہ کی کرشن چندر سادت حسین مینٹو راجندر سنگ بیدی اور ریفتی سرن شرما نے بھی ریڈیو ریڈیای ڈرامے لکھے اور ڈراما نگاری کی ربایت کو مزید استحقام بکشا تو یہاں سے ڈرامے کی ڈیفینیشن کمپلیٹ محمد مجیب ان کی پیدائش انیس سو دو اسوی میں ہوئی ان کا وصال یعنی کی انتقال نائنٹین ایٹن فائف اسوی میں ہوا محمد مجیب کی ولادت انیس سو دو اسوی میں پیدائش اور وصال نائنٹین ایٹن فائف اسوی میں ہوا محمد مجیب لکھناو میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک معروف یعنی کی مشہور فاقیل تھے انہوں نے افتیدائی طالب لکھناو کے لوریٹو کانونٹ میں حاصل کی اس کے بعد دہرد ان کے ایک پرائیویٹ اسکول سے سینئر کیمرج کا امتحان پاس کیا انیس سو انیس میں محمد مجیب نے آکسفورٹ سے جدید تاریخ میں بی اے آنرز کیا برلین میں ان کی ملامت ملاقات ڈاکٹر زاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی وہیں انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھیں پرانسیسی زبان وہ آکسفورٹ میں سیکھ چکے تھے ڈاکٹر زاکر حسین کے ساتھ مل کر انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کا احد کیا فرور انیس سو چھبیس میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ یعنی کی ویس چانسرل بنائے گئے اور وہ اس احدے پر چوبیس برس تک پائیس رہے ان کا انتقال دہلی میں ہوا مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ تصنیف وطالف کا کام بھی برابر تصنیف وطالف کے کام میں بھی برابر لگے رہے مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ ساتھ تصنیف وطالف یعنی کی کتابوں کو اردو لٹریچر کو عدب کو لکھنا آگے پہنچانا لوگوں تک پراہم کروانا اس کام میں یہ برابر لگے رہے اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں مجیب صاحب نے آٹھ ڈرامے لکھے جن کے نام ہیں کھیتی انجام خانہ جنگی حبہ خاتن ہیروین کی تلاش آزمائش اور دوسری شام اور بچوں کے لیے ایک ڈراما آؤ ڈراما کریں مجیب صاحب صاف سادہ اور سلیس نصر لکھتے تھے یعنی کی یہ جو بھی آرٹیکلز لکھتے تھے جو بھی مسمون وغیرہ لکھتے تھے وہ صاف اور سادہ زبان میں لکھتے تھے ان کے مقالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے ان کے مقالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے نساب میں جو ڈراما مثال ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے آزمائش کا ایک آخری ایکٹ ہے نساب یعنی کی آپ کی جو یہ اردو لٹریچر کی بک ہے اس میں جو ڈراما شامل ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے آزمائش کا ایک آخری سین ہے آخری ایکٹ ہے یہ ڈراما ایٹین فپٹین سیون کے عالمناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے یہ ڈراما ایٹین فپٹین سیون کے عالمناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے جرنل بخت خان اور اس کے ہندوستانی فوجیوں کو شکست ہو چکی تھی ہار ہو چکی تھی بادو شہ زفر گرفتار کیے جا چکے ہیں انگریزوں کا دہلی پر کبزہ ہو جانے کے بعد پکر دھکر شروع ہو چکی ہے رام سہی کی بی بی بھگوٹی نے جنگ ازادی کی دو مجاہد خوائدن خواتین سلمہ اور کشن کور کو پنہ دے رکھی ہے بخت خان کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں تو اس ڈرامے میں ان سب باتوں کو ایٹ کے ذریعے مطلب ڈرامے کے ذریعے پرستود کیا گیا ہے سبق کا خلاصہ آپ نے اس ڈرامے کے تعلق سے پڑا ہے کہ محمد مجیب صاحب نے 1857 کے عالم ناق واقعات پر مبنی ایک ڈراما لکھا تھا آپ نے کی جگہ لکھ دیں گے کہ اس ڈرامے کے تعلق سے آپ نے پڑا ہوگا کہ محمد مجیب صاحب نے 1857 کے عالم ناق واقعات پر ایک ڈراما لکھا تھا آپ کی عدب کی کتاب میں اس ڈرامے کا آخری ایکٹ ہے اس ایکٹ سے پہلے بہدو شاہ زفر گرفتار کیے جا چکے ہیں جنرل بخت خان اور ان کی ہندوستانی فوجوں کو شکست یعنی کی ہار ہو چکی ہے انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی لالا رام ساہے کی بیوی بھگبتی نے جنگ ازادی کی دو مجاہد اور دو سلمہ اور کشن کور کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے جس کا علم لالا رام ساہے کو نہیں ہے یعنی کی عورتوں کو پناہ دینے کی بات لالا رام ساہے نہیں جانتے ہیں رات کا وقت ہے اور لالا رام ساہے مل کھانا کھا رہے ہیں اس کی بیوی بھگبتی آچل سے مو چھپائے کھڑی ہے اور پنکھا جلتے ہوئے چھپکے چھپکے رو رہی ہے لالا رام ساہے مل اسے سمجھاتے ہیں کہ کسی کو گھر میں نہ آنے دے بھگبتی کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اگر کوئی جان پہچان والا آئے اور میں اس کو پناہ نہ دوں رام ساہے مل سمجھ جاتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے پوستا ہے تو بھگبتی بتاتی ہے کہ رانی کشنکور اور سلمہ جو مورچو پر لڑی تھی اس وقت پناہ میں موجود ہیں ہمارے گھر میں موجود ہیں مگر وہ جلد از جلد یہاں سے باہر جانا چاہتی ہیں اور بخت خان کی فوج میں پھر سے شامل ہونا چاہتی ہیں اسی دوران ایک عورت گھبرائی ہوئی آتی ہے اس کے بعد ایک ملازم آ کر اطلاع دیتا ہے کہ چار سپاہی آئے ہیں اور کہتے ہیں تروازہ کھولو تلاشی لینے ہیں رام ساہے مل کہتا ہے وہ میرے گھر میں نہیں آسکتے میرے پاس ایمان کا پر بانا ہے ملازم کہتا ہے ایمان کا پر بانا یعنی انگریزوں کی طرف سے دیا گیا دیا گیا ایک سرٹیفیکٹ وغیرہ جس میں انگریز ان لوگوں کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ جو مقامی لوگ ہیں لالہ ساہے مل بغیرہ انگریزوں کے ساتھ مل کر رہنے پر راضی ہو گئے تھے اس لیے انہیں سرٹیفیکٹ دیا تھا اور اس سرٹیفیکٹ کو ایمان کا پروانا کہا اس نے ملازم کہتا ہے کہ سرکار وہ ہماری بات نہیں مانیں گے بھگبتی رام ساہے مل کو چھوڑ کر باہر جاتی ہے وہ سپاہیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا پروانا ہے اور ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے کچھ دیر بعد سپاہی اسے دھمکاتے ہوئے واپس آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ وہ دونوں کہاں ہیں بھگبتی کے نہ بتانے پر سپاہی اسے دیوار کے ساڑے کھڑا کر دیتے ہیں اس پر گھولی چلانے کے لیے کہا جاتا ہے اسی دوران رام ساہے مل باہر نکل آتا ہے تو سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں تب بھگبتی کہتی ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے انہیں چھوڑ دو یہ تو بے قصور ہیں سپاہی پھر پھوچھتے ہیں کہ دونوں کہاں ہیں اسی وقت سلمہ اور کشن کور وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہیں چھوڑ دو یہ بے قصور ہیں سپاہی کو یقین نہیں آتا وہ ان سے کہتا ہے کہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جائیں تم انہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو سلمہ اور کشن کور آسمان کے نیچے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہیں ان دونوں کی چہرے پر خوف نہیں چہرے مسکراتے ہوئے ہیں تب ہی پہلا سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں بخت خانے بھیجا ہے اور آپ کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے کہا ہے بخت خان یعنی ہندوستانی سینہ کے جو کمانڈر تھے جو مخالفت کر رہے تھے وہ اتنا سننے کے بعد وہ دونوں بے ہوش ہو جاتی ہیں بھگوطی انہیں اٹھاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ لوگ تمہیں بخت خان کے پاس لے جانے آئے ہیں تب ہی سپاہی ان سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک استاخی کرنی ہوگی ہم آپ کو شہر کے باہر صرف قیدی بنا کر لے جا سکتے ہیں اگر ہم بیسے لے کر گئے تو انگریز ہمیں گرفتار کر لیں گے ہمیں آپ کی مشکے کسنی ہوں گی یعنی کی بیڑیاں ڈالنی ہوں گی اور گلے میں رسیاں باننی پڑیں گی تاکہ انگریزوں کو یہ دھوکہ ہو جائے گی ہم انہی کے افسروں میں سے ایک ہیں اور تمہیں پکڑ کر انگریزوں کے پاس لے کر جا رہے ہیں پھر سپاہی انہیں باندھ کر اس طرح باہر لے جاتے ہیں جیسے کی ان کے ساتھ کوئی خطرناک قیدی ہو تو سبق کا خلاصہ میں نے کمپلیٹ پڑھ کر بتا دیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹیکس بک کی کوشن آنسر سوال نمبر ایک رام سا ہے اور اس کی بیوی بھگوتی کے خیالات میں کیا فرق تھا جواب بھگوتی ایک جذباتی عورت ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا بھلائی سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اس کا پتی رام سا ہے مل اس سے مختلف ہے وہ اپنی جان کی فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ آ جائے فطرتن وہ کمسور دل اور ڈرپوک ہے سوال دو رام سا ہے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس ایمان کا پروانہ ہے جواب میں لکھیں گے رام سا ہے مل کے گھر جب سپاہی پہنچے تاکہ وہ گھر کی تلاشی لے تو رام سا ہے مل نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس انگریزوں کا دیا ہوا حکم نامہ ہے جس کے تحت اس کی حفاظت کی جائے گی اور سپاہی اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لیے اس حکم نامے کو ایمان کا پروانہ یعنی کی آرڈر لیڈر کہا سوال نمبر تین سپاہی سلمہ اور کشن کور کی مشکے کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا جاتے تھے جب آپ سپاہی سلمہ اور کشن کور کو اس لیے مشکے کس کر شہر سے باہر لے جانا جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان کر انگریزوں کے سپاہیوں کو نہ بتا دے مشکے کسنے کی صورت میں ان کو پہچاننے والے جان لیں گے کہ انہیں انگریزوں نے گرفتار کروایا ہے اور شہر سے باہر بھیجا جا رہا ہے تو یہاں سے یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا